بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک نمو صحتِ کامل و آجل عطا فرما توفیقاتِ خیر رزقِ حلال و قربارچ میرا اللہ مزید برکت عطا فرما اِذِکرِ پاک مینو پین سرام مجالِ سیادا محافلِ سیدو شہداد جتنا سواملِ بحقِ چار دماؤسومین بنیاند جملہ مرعومین دے نام آمان از درک فرما حاضرین و سامعین نشوینِ فرشیدہ مومنین مومنات سننے شیعہ بھائی جتنیاں دو آمد آمان اچھ رکھ دے کریم اللہ دلان دراز جاننالاللہ تمام دی عوائجِ شرعی قبول فرما مریضانو صحت اطاف فرما بے وارثانو غلاد اطاف فرما بے عدیتانو حدیت اطاف فرما بے رزقانو رزق اطاف فرما وارث سیدہ وارث فونِ حسین ولی العامر بقیت اللہ العظم امام منتق اندہ جلدی ظہور فرما قبولی طواست سلوات ملک مبین ملک منتظر مالک وارث سیدہ قامل الخلقت اطاف فرما روان دی قبولیت واسدیت سلوات بلد پردو بسم اللہ حسین اللہ اللہ رمضی من صلوان قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ مبدت فی القربہ صلوان حاضرین مدلس میرے نایت محترم بزرگان سادات وزام سنی شیعہ سہبان حرم رسول ہے میرے قبمبر دی زوجہ ام المومنی جنہ دنامی نامی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ دی شادی نبی پاک نال میمونہ دی شادی خاندان بنو سقیف ابو برہ سقفی نال وقت کافی گزر چکا تھوڑا روڑ بلاکنگ دے وجہت میں لیٹے ہو گیا میں فوراں بات شروع کر گئی زیادہ تو زیادہ مصحب پڑھا جائے گا ام حبیبہ میمونہ دوے سکینہ بینہ ام حبیبہ دی شادی ہوئی کائنات دی سلطان میمونہ دی شادی ہوئی تائف دے بادشاہ اجناب مختار سقفی دا خاندان ہے سردار دا نام ہے ابو برہ سقفی ایک بہن تائف ایک نبی دے گا خط و کتابت کر کے بہنہ ایک دوجہ دی خیریت لے لیا میمونہ خط لکھے ام حبیبہ مدینہ کہ میں بڑی سوکھیاں بہت بڑا رہی سے بہت بڑا تاجرے نوکر چاکر کا ننزہ میری خدمت واسطے میں دنیا نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جلی میری دست رست چھنا ہوئے پریشان میں تیرے تو ہاں تو سنا تیری کہ میں پنگیر دی خط مدینہ آیا ہے ام حبیبہ اکو سطر لکھی فرمے میمونہ اپنا خیال کیتا کر میرے بارے پریشان نہ ہو تو دنیا دے بادشاہ دے گھرے میں کائنات دے بادشاہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تیرے گھر یا تیرے گھر کنیزہ نوکر چاکر نے اتھے فرشتے ڈیوٹویں کر دی اتھے فرشتے اس پیغمبر فرمایا ہے کہ دھی بوجھ نہیں رحمت بیٹی دے وجہ تو پریشان ہے ادھے نہیں تو پھر پریشان نہیں لی وجہ ادھے پریشان ادھے مستقبل تمہاں اس حدوں ساڑے کول نہیں رہنی ہے کسی شریف لی امانت اور یاد رکھنا اللہ آج بھی شریف بیٹی تو نہیں پریشان بیٹی دے مقدروں تو پریشان ہاں اسے کے میں ادھے نصیباں تو ڈرنا پتہ نہیں کل مقدر کیسا ہوئے ادھے نصیب کیسا ہوئے آج اگر بیٹی دے نصیباں تو ڈرنا ہے تیک مشہرہ دیا تیری بیٹی بختہ لی ہوئی بول جاننا ہے میری بہن نبیہ دے سلطان دے گھارے جاننا ادھے اسے وہانے جا مدینے نالے بھنائی دی مبارک دے ساڑے نالے گزارش کر تی دی دا نا احمد مختار چرک ساڑی بیٹی دا نا سید المرسالین رکھا تی انہیں سمجھو دی بخت دی آلے آؤ عید بخت رکھات تر پیو تر مدینے آیا دقل باب کی تی قون اب برہ تائے میں چھو آیا خیریت نال ادھے اللہ تو انہ بھڑائی دیتی پردے پہ چھو زوجہ مصطفی ام المومنین ام حبیقہ بول کہ دل نصیبہ لی ہوگے خیر مبارک بخت لی ہوگے ادھے اکت اطلاع دینی آئی دوسرا گزارش کرنی آئی احمد مختار سجد عید نہ رکھیں عدی میں گزارش کرنی آئی نال مصطفی کے ہفر رکھے بادشاہ میری بین تائق دے بادشاہ دے گھارے اللہ نم بھی دیتی یہ پیغمبر آئی انشاءاللہ بخت نہیں ہوگے عدی بستو دے موہی جملہ سوڑنا ہی تودہ پیو دروازے تے آئے گزارش کر دے نہ تسی رکھو دو منٹ آمین آدلال سوچ کے فرمائے دینے اچھا جے میرے کل نہ رکھو اندینے تے میں مصطفی اس دا نام لیلہ رکھ میں سب کے ہوں لیلہ عربی زبان شہزاد دین واقعہ دین اندازہ لگو کے نصیبہ نہیں ہوئے گی جدہ نام محبوب خدا رکھ 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 وقت گزر چکا میں مسحق پڑھ چال جتنا حصہ بچ چکے کل دی رات میں مان گئے زہر آدل تس جتنے بہت انتظار پہ کر دی صرف غریبہ گو رل کے رونے آن بادشان رل کے پرس دینے فرمیدن میں مصطفیٰ اوڈا نام لیلہ رکھ خوش ہو گیا خوشی خوشی تائف آیا نام بیٹی دا لیلہ رکھ دیتا گیا عجیب مقدر ای عجیب نصیب ای عجیب معاول ساڑے گھر اسی لیلہ کر بلانے ساڑے گھر نظر نان خوشی اہی لگتا ساڑا گھر بھر چک ہے رون کا لگ گئی دنیا دیکھ ہو بیٹھے ہو دھی جوان ہو دیا پتہ ہی نہیں لگ گیا آج ہو کل ہو بیٹی گا بڑی جلدی جوان ہو بڑی جوالدین بیٹھے ہو ایک دن پھر میمونہ اب بور انوکرہ کی تیاد تو پیوں میں ماں ہوں کچھ فرائض میرے کے میں تند سنا چاہیے بیٹی تیری جوان جس نبید اسی عمتی ہوں دا حکم کہ دھی جوان ہو جائے شادی جلدی کرو ویسے جلدی من لیکن بیٹی دے رشتے جتنا جلدی ہو سکتا فری زیاد آ کرو کہ میں اس وقت بلائے تیرے خاندان کوئی اچھا لڑکا ہو جو رہید آ ہم پل ہو مصنع عقد کر دے آج دو جی وز فر رون ہے مام بڑی سوچ رون دی کیوں ہے اتعائی اتصان پتہ پر آئی کی صدی امانت ہے آج کل پرس سن ویدی کر میں آج نہیں رون میرے خاندان اچھ اس دا کوئی ہم پل نہیں کف نال شادی ہم دی محمود نال میں سوچ رہے ہوں اس دا کف کون ہو جدا نال رکھ محمد ہو میرے خاندان کوئی نہیں میرے تے مشکل ہے آج یہ پھر بھی پریشان نہ ہو پھر میں مشورہ دے نہیں جنہ نہ رکھ ہم نہ لگ جا وہ بڑے لجپال یہ جس لئے ہون دوبارہ آئے آمینہ دلال پردہ کر چکے میں جلدی دلال مقار دفتال باب کی تے پھر ام حبیبہ بولی جی اب برہ جی آیا نو فرمائے بھنائی تو علی جدہ نام سرپار رکھ گئے جوان فرمائے علی شاء اللہ حیال ہی پردہ ہی 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 آمین تے دوجی گزارش کرنی ہے الحمدللہ دین سالی جوان تے توالدی نظرہ مجھ کوئی مناسب رشتہ ہوگئے تے سانو وزہ نیچ رکھ جو شریف شریف انو اشارے کر دے پردے پچھوں زوجہ مصطفی ام المومنین بول کے اندرے واقع یبو برہ تیری دھی نصیبانی تو بڑے سونے موقع تیان انہیں سمجھے حصہ ہو چکے ادھے جی میں نہیں سمجھ جائیں جو میرے ذہن چاہ چکے تو دعا کر انہیں ہو جائے انہیں ہو گئے تی یہ سمجھیں تیری دھی بہت سوکھی لے گی ادھے جی ہونا ہوئے جو رب دی مرضی لیکن ایک بات میری یاد رکھنا دنیا تی میں دھی تو بڑی کوئی شہد دولت پہا دی کسے شہد کمیلی میرے گا میرا دی میری دھی واسطہ گھار ہو لپی جت تی طائف ہے کہ میں مطمئن نومہ میری دھی سوکھی عدی تو دعا کا لگ مقدر لی جی گھار میری ذہن چایا نا انہیں سمجھیں اور شن شہد آدی بن سی او بو او جت خود رسول اللہ بھی رکھ دی بہت بڑی گھر تو کھلو میں برکہ پا کے آئی برکہ پا کے سدہ حویلی ولاید دروازے دستگیتی مولے متقیان امیر المومنین حرم مصطفیٰ نویر تازیما کھڑے جی آئین میں حکم کرنا ہی فرمین آلی غرزہ نے ٹردے سونے لگ دے جی فرماؤ فرمین دے میری سکی بہن تائف بشادی ابو برہ سکھ نال تو اڑی منن نال تو اڑی رئیت تو اڑا آج جو دی بیٹی جوان ہے لطیف یا اشارہ جو سمجھو تے نظرہ چھوکے گئی اگلا جملہ دی دی انہ دی جوان تے زندگی ہوئے یا علی حسن حسین دی داڑیا دی نال اللہ شریف شریف اندشار سمجھ دیں مولے متقیان دو من خاموش ہوئے فرمین میں سمجھ گیا اس بچی تے نام کی فرمین دن آقا رہ گیا تازیما آقا دن آقا علی اٹھے نے فرمین سرکار نہ رکھ کی جی لیلہ تُس سون کے چک کی تی علی اٹھے نام سون کے پھر بیٹھے نے فرمین دن پھر دن جی لیلہ آفرین آفرین مرحبا آفرین مرحبا ہے مولا فرمین دن ہاں ساڑے موچ لفظ نکل کے تقدیر بن دن مس میں کہہ دیتا ہے تقدیر بن چکی آئید بعد ساڑی امانت میں لیلہ دا اپنے حسین نال ترسا آنسو خوشی دے باہر آئے دروازے تی فرمین دن دس نہیں دھی آلہ ہوں کی ٹوڑ آئے خلق عظیم لما لگ گھران مولا متقی یا نمیر المومنین خود باہر آئے مولا سین لائے فرمین نہیں شرمن دن نہ کر حق میرا برند میں خود رہ آئے فیصلہ ہو چکے مولا میں سنن چاہنا فرمین ناجد عباد و سالی امانت تُو بیٹی آلہ جیڑا دن تیری مرزی دا جدل تو آکھے میں بیرات حسین دی لائے کے اپنی امانت اے جی موٹے اتھر ابو براد بار آگے فرمین روندہ کیوں ہے حضرت بادشاہ خوشی دیان سن تیری محمد دی قسم میں سوچ بھی نائی میری لیلہ بدون دنوں مان تیری مصی تیری مقدر جنت سلطان دی ہو جا حت مال کے بادشاہ بہت بڑا بوجھ اتر گیا بادشاہ تو علی نالین دا صدقہ میں بس نام کسی شہد کمی نہیں بس مال سال کوئی دیر نہیں تُسی وارس مال کو مانت علی آج جاؤ کال آو صرف نوکر دن دست دیں بارات جتنی آوے تو علی نالین دست کا رز کافی ہے رہیش دا کوئی پرابلم نہیں ہوئے گا بارات رہ گی خدمت کروں گا میں فرمین دن تو دہیا لیں کوئی شرط ہو بھی اس کے شرط نہیں ہک منت علی عدر بول عدر جی بس اتنی منت بارات نال کوئی آوے نہ آوے تسری ضرور آوڑا ہائے تیری نکل ویسی علی عدر کیوں ادھ جی امانت تو اڈی اپنی امانت اپنے ہتھی ڈولیج بچھا لو خدا کریں سارے بند اشارہ سمجھو علی عدر جی میں نہ آیا تو تم پیو نہیں پیو ڈولیج بچھان دینے قدمہ تی ہتھ را کیا اگ ہائی ہون نا آخرین کیوں فرمایا میری جرت میں زہرار نون آل گل میری یقات میں بطول دی نون آل گل آل 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 دی پا دو تو اڈی امانت دن رکھیا گیا بارات حسین بی اٹھی بارات کون آئی کتنی بارات آئی تفصیل نہیں لیکن اے گل میں ٹھوکر آل 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 اس میں حسین دی بارات گئی جدن سید بس دے قدید بس دے رہ جتھون دا بند آل کمی اتھون بلان دا یقینا جتھون دے ہان اتھون دے کمی آئے بارات گئی تائف امانت سیدادی آشمی باعزت دولی چلے کے مدینہ آگئے محصد کے اوپوان مدینہ تباروں کناتہ لگیاں میں پھلنیاں پتیاں بچیاں میں دوں پاس کنیزہ درود پڑھ رہی میں درمیان درمیان دولی سیدہ لیلہ دی درود دیا چھاؤ حسین دی عزت بنا کے محل بنی حاشم بہلی سیدہ دے باہر تک پہنچے نے کہ دولی چون کباز ہے یہ میں رکھ کسی کنیز سنے شہزادی آخری رک جاؤ دولی چاہے لے رکھ گئے فرمایا میں تلیل لاؤ نہیں شہزادی دہلیز اگے فرمایا میں حکم پہ دینی میں تلیل لاؤ شہزادی دا حکم سمجھ خیر فرمایا میں خواہ بچ شویک چکی ہیں اس دہلیز تھے میں ترکے جانا چاہنے دامن چادر دے بھرکے دے کنیز پکڑے لے اک اک قدم پہ درود آوازہ نے آون دے دہلیز سیدہ پہ بی بی پاک پہ شانی رکھی ہے مت حچم کے اندر قدم رکھ ہے اللہ اکبر کنیز اندہ جھرمٹے تدمت حق لانا لیاں بوسے لین لیاں درود پڑ کے سلام کرنا لیاں راش نہیں پہ مقدار تے بھئی لمبا سفر کر کے آئے مزاج شہزادی ایسا نہیں راش نہ بناؤ پچھے ہٹو شہزادی اران کرنا جان دیں سہارہ دے کہ اس مخصوص مسئلت شبیر عزت نے لیاں کے بٹھایا گیا کنیزہ ہٹیا نے پہلی وری ویک سامنی دیوار نال دو شہزادیاں جنہ لیچیر الاخ بھر کے نئے ویک کرنگا وہ خلوتیاں نے اہلا دیئے میں چیرہ ویک میں لگ گیا یہ عام نہیں آجی میں سوچ رہی میں اٹھے ملنے یا انہ میرے اللہ ہونے آجی میں سوچ رہی ہوں کہ کول ایک مسطور بول کیا دیئے قدم برکت اللہ ہوئی میرا نام فضل میں بادشاہ دی نوکرانی ہوں جنہا تم بھی ویک نہیں آم نہیں جے کوئی خد نہیں تو حسین دیا ہی ہو بہنہ آخرین آخرین مرحبہ تو جڑ پہ میں منزل کوئی طاقت میں اٹھا دیتا ہے ہتھی میں ٹرل لگی گا اوٹھو شہزادی ہیں ٹرل پیان فرمے نا نا بھر جائی نہیں جی جی میں قریب آئین ہتھی میں چھکڑ لگ پیان قدم دی ہتھ 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 چھکڑ ہتھ سجا علی دی ونڈی دی ہی پکڑ گئے بھر جائی دا خبہ حق انہیں کلسوم سین پکڑ مہندی آذے ہتھ شہزادی آذے ہتھ ہی چاہ گئے سجا ہتھ مسافر شام چمیں خبہ حق بھر جائی دا علی بھی بھی اولاد چمیں جی دے قدم کر کے گئے ہی واپس مسئلت بٹھایا ہتھ نہیں چھوڑے ہتھ غریب گھرانے دی بچی دی شادی ہو جائے چوک امیران تو اچھا لباس پا کے مطمئن نہیں ہندی پتہ نہیں پسند آیا یا نہیں پتہ نہیں دے میار بہ یا نہیں پتہ نہیں دے دل لیلہ نو پک کائنات بادشاہ نو جس سل ہاتھ بھر جائی دے پکڑ رنیا نے لی دی 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 نو تک پک ہو گیا میری مہندی پسند نہیں آئی ہاتھ چھوڑائیں گا پھئی فرمائے میں جائے نہیں اسی بہت جاؤ میری مہندی نہیں اس کابل تو انہ میں یاد دی نہیں آلیہ رو کے دن نہیں بھجائی حق بھی سونے نہیں مہندی بھی سونے رنے کیوں فرمائے رلی سواس یا من کوئی ہو میلا یاد کیرا میلا فرمائی نا حق جمین دیا بھئی انشاءاللہ رسی نا آخرین مرحبہ آخرین مرحبہ قرلاؤ قرلاؤ علی دی یاد قرلاؤ میں شد کی آجا شاہللہ اے دی سونے حق جمین دی بھئی کری یاد آجا میں شد کی ہوا فرمائے دن بہت اچھے ہاتھ میں بہت خوبصورت میں دی درجائی کوئی گل کرو فرمائے کون دلام کرے جنہ خالق نحج البلاغ دی امیتی میں تنزیارت کران تنزیارت فرمائے دن ہاں میں جائن نہیں آ اسی ناراض سو تو دہ حق بن گئے میں تو بڑے بادشاہ حسین بہن آ یہ میری چھوٹی ہے سوچتے ہوئے گا لیلہ تسی سارے رستے کے دا گریب ہے دی کوئی بہن برات نال نہیں آئے کر میں جملے تھے ادھے باد ارجائی دمت تھا چون کے آدم حسین تو باد شہ پیار ہی کوئی نہیں میں ضرور جان دی برات نال اما فی زد سنا بھر جائی کو من محمد جب ان دار خوئی دار میرا سنی بھائی ستار نیا جلی حسین دی برات نال آئی گئی اللہ جان شبیر نے قاتل نال شام کی آخرین مرحبا آخرین مرحبا میں صدقی ہو وہاں میں صدقی ہو وہاں جنی شبیر برات نال طائف نہیں گئی پتہ نے شام دیا باز حرات ہو کی ہی دی فرمے دن اجس بھر جائی تو اللہ حق پڑھ میرے تراز کرو لیکن میں آدل باپ دی بیٹی یا میں کریم آم دی دی یا میں تو اڈی ادھال رہی ساں بادشاہ دی میں سمجھ نہیں فرمے میں سمجھ نہیں لیلہ ساڑھے موچوں جو نکل رہ تقدیر بن دی میں علی دی دی پہ میں نوادہ کر رہی ہیں ان قریب اللہ تر پتر دے گا ساڑھ پہ شبیہ محمد ہوگا رہ صدیق مہدی دی دعا ایٹا سونا پتر ہوگا بھلے کے نبی سوائے عہد نبوت بلکل محمد ہوگا ہوئے گا تیرا پالا گی میں رہے گا تیرا پرورش میں کران اچھا شہزادی فرمی دی نہا بس میں قید تے تقدیر بن چکی قد میں تے ہترا قید میں تے کنیز نوکر وہ جنت بادشاہ نے جن نال میران دے وردیا نے مزاج اپنے عمدے میں جنت شہزادہ پاک میں اپنے ویرد کوئی اچھا مزاج جیدی میں زیادہ پابندی کرنی ہو میں تے نہیں لان دی تو زیت بہنا ہو رنیا نے دو بہنا تو فرمی دن ہا ایک خیال کریں ساڑے حسین مدرے گابی آفرین مرحبا بڑا پیاس خیال اممہ چار پائیدے سجیبی سرائی رکھ دیئے خبے بھی مدے اٹھے کسے پیم پانی مانگے میں صدقے ہو وقت گزرد ریا نائبت نائبت زہرہ دی دعا نال اللہ لیلہ دی جھولی خسن دا قرآن شبیع مصطفی شہزاد پاک علی اکبر دی آمد ہوئی شہزاد دی آمد خوشی دا دن کوئی نہیں سجیبا دا خود بار پھر آہستہ آہستہ سید جڑ اللہ پہ اے پیک تے آئی دن این خوشی ارشی ارشی حسین بے گھر منگڑ آئے ترے دن آباد شبیع فرمین دن فضا ارشی فرشی میرے اکبر دا صدقہ مانکے لے گئے آجی میرا دل مطمئن نہیں میں لگتا میں دیتے ہی کجھ نہیں بادشاہ کے چاندی فرمین دن کو آوے جی دا حق بن دا بہن تے آئی نہیں یہ موقع تے بہن دا حق بن فضا دی بادشا تیری قسمیں تو اڈے نال راش آلی دے گھر زیادہ اپنے گھروں پتر دے صدقے دے لے فرمین لیکن بلاؤ میرے کل منگ آو فضا گئی تے آلی اب اراد آو کمان کیا آئی دور فرمائے حسین کسے بد نظر دی نظر مانکے حسین لکھا مبارک فرمائے ہون میرے دل سکون ہو میرے خانہ خالی آئی ہون میں مطمئن آلی آج جو منگ میں دے آج میں بس دہا آج پتر دا خوشی بچ جو منگ فرمائے وعدہ کر پھر جو منگ دے گا فرما دے گا جو لیکن دے مان دی فرمائے اپنے میرے بانی کریں انکار نہیں کرنا فرمائے وعدہ مان فرمائے اپنی دنیا جس سب تقیمت چیز اکبر بس صدقہ دے جس قدی نہ منگ ہوئے انشاءاللہ ہو نہ منگ ہوئے آلی یا جملہ سن کے شبیر اتھے آئے جتے مسلح لیلہ دی جو مولت ہتھ را کیا دن تو مائن تو میں پی ہوں یہ میری یو بہین جن منگ دا والی کوئی نہیں زندگی پہنی واری آکھ کیا دی قیمتی شہد ہے تو جان نہیں اکبر تو قیمتی میرے کوئی شہد کوئی ماں جملہ سمجھے دہ دی اللہ چاہ دے نا بڑا اکھ ہے جدا پتر اکبر ہوئے حسین حسین اللہ قرآن آلی عدی حت اتہ آکھ رکھ فرمائے اہد تو قیمتی کوئی نہیں بسم اللہ پڑھ کے میری سین حان نہ لیا فرمائے کسی دی نظر نہ لگے بہت سونا پترے چاہی چاہی میری سین لے گئی جتھے بھر جائی بیٹھئے فرمایا میں ماں ہاں میں اس درد سمجھ سکنی ہوں تو اپنے سرکار بھی محبت اچھ میں پتر دے دیتا پتر نہیں تو جگر دے دیتا تی عزیم کریم عزیم دار کوئی نہیں سلیوے گا تیرا کھڑامانگی میں پرورش میں کرنگی جو میں لوگ شریف دیا دی کر دیں آج ایک دن دے ترہ دن آج لے اے ترہ دن آن جدن واپس کی تھا اٹھارہ سال دوسر تی ایوی وعدہ کرنیا کریم شہ دے کے برابر دی واپس نہیں کر دے پھر کریمی نہیں راندے آج لے اے تے اکبر جدن واپس کی تا جوڑی سد آن 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 شہ دادی پالنا شروع کی تا اکبر دی پرور شروع کی تی تسم خدا دی جی میں تاری قرآن غلاف اچھ رکھ شہ زادیاں اکبر متج کج کے پالے چیرے تو نقاب ہی نہ نہ ہٹان دے بلکہ کچھ مولخین پڑھ دے نہیں کہ جس لئے شہ زادہ پاک زہراں ترند قابل ہوئے ست دی نہ جو صرف جمعہ لے دن نقاب اتار کے علی اکبر بازار مدینہ جو گزر دے جمعہ لے دن رش ہوں گے بازار علماء لکھے کہ اکبر لنگ دہائی لین لین بہن جان دی کوئی خریدار دکان دار پیسے پڑھ شہ لے جا گئے بازار مدینہ حسین پتر کوئی لے دی نہیں آرہا تکارا نسل ہم لے آر بند شبیع مصطفی آر خنو جوانی دی دہلی شہزاد پا قدم رکھ ایک دن میری سین فرمائے دی اب باز جی شہزاد فرمائے سارے جوانان بنی حاشم دا تو استاد دیں جوانی میرا بھی پیچڑ میرے پتر بھی جنگی فنون سکھا فرمائے لو باد شہزاد تعمیل ہوگی نوکری دو سال شہزاد علی اکبر سناب اعباس دی شاگر دی دو سال دی با اکبر دی پڑ کے آلی میرے اکبر فارد جتنے جنگی فنون عرب و ضرب دے طریقے میرے سارے اکبر کو اٹھ کی میری سین پو تردامت تھا چمیان ہے اعباس میرا اکبر لڑ دے جنگ کر رہے ہیں فرمائے ایک جنگی نباس پاندہ ہے فرمائے گھوڑے تے بے لہے ہیں جی گھوڑے تے باندہ فرمائے ممکن نہیں پتر دی جنگ بکھا فرمائے بادشاہ زادی اسی مالک کے ممکنات ہو کڑھی چیز ممکن نہیں پردے لوائے گئے کناتا ہاشمیا دے بارے اندر ترے کرسیاں رکھی گیا کناتا دے دو گھوڑے ترے کرسیاں دو ہاتے پھوپیاں بے گیا ایک تے جنگ لیلہ سکی ماں بے گئی دو گھوڑے تے جنگ لباس پاکے ایک پاس جنگ عباس ایک گھوڑے تے جنگ اری اکبر خود زیرا پاکے گھوڑیاں تے بے مشکی جنگ کرنی آئی مانو بے خانہ یسیکی میں لگنے شہزادی یا بے خریانے خود پائے زیرا پائی اٹھ اٹھ کے بی بی سبحان اللہ پڑ دی اکبر جنگ لباس بھی سوہا لگنے اکبر جنگ لباس بھی سوہا لگنے فرمین دے لو علی اکبر میرے حملہ کرو مشکی جان گئی دسنا یسین لگنیا علی اکبر گھوڑا دوڑا ہے چاچے عباس حال جناب عباس اگو ڈھال نالوار روکے فرمین دے لو تُس پیچھے اٹھو میں حملہ کرنا ایتھے بیٹھیں علی دیں دیں ایتھے علی اکبر او تو جناب عباس گھوڑا دنائے ارادہ کیتے میں حملہ کرا اکبر روکے پتہ لگے اے غازی نے اینج نیزہ چاہے تے گھوڑے نو ایڑ ماری گھوڑا بھجے اینج کیتے ابو جناب علی اکبر ڈھال کرنی پانچ قدم عج عباس با گھوڑا دور آئی چونج نیزے دی ریکھی اکبر سینے کرس علی دی مون دے بھار بھار قدی ناب حیل علی بھائی اکبر کیا ماحول پہ بڑھ مجلس رہ علی دی 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 رہ 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 میری کام میرے سنی بھائی اسی اس راست رونے جن میرے بھی جن برداش نائی تر سو بھی اللہ مرحبا 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 خلا تیرے پتر دی حسین مسئلہ تیرے نجوانی نصیب نئے صدق اوپو کج کج کی علی دیا دیا پال دیا رہ اللہ اکبر اکبر دی جوان دی اٹھارہ سال مکے ما لی لی چک دی اٹھارہ سال مکے تی آگئی کل لی رات جی رات مہمان مہ صدقی اوپا پارا پہ دین دین ترے بادشاہ سرکار رفا سرکار حسم مجتباد نشان امیر کاسم ایو شہز رفا پارا دین 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 رک دین اکبر جی فرمائے ہار ما خود تیار بھی کر دی ایک واری جاؤ ہاں سکی ما کھول چا چا فرمائے دین ہاں پارا مہ دی ساں میرا حکم مانو مانو جا مانو 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 اجازت بھی لو چاچے دا حکم ان کے اٹھارہ سالہ دے بعد آج پہلی باری سکی ما دے خیم دے بہر آکھ فرمائے نئی میں چاچے بھیجے آج میں دو مانو سکی خیم اللہ حطا کہ دی انشاءاللہ فضل دی زندگی ہو انشاءاللہ نسل ودی نکھ ریان ملار اللہ بہزد کی ہو بہزد 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 بسم اللہ اکبر 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 اتھے اجت امام مسلی تی آئی فرمائے ایک واری خیر آتنا امام فرمائے امام اکبر ادھے امام لیلہ دیا اکھا مسلی آنے اخیر فرمائے دین ایک واری میری جھوڑی جس ہم یہ بندہ حال تک نہیں رنہ ات بند کیا بہا امام اٹھارہ سال دا میں جو علیہ کے چھوٹے سم دینے فرمائے میرے آفرین آفرین میں صدق اوپو میں صدق اوپو میں صدق اوپو میں اچھو مکی لے بیٹا ایک واری دیگا لیاد رکھیں دی امام فرمایا کال لجے اجازت لینی ہوئی آلی امام کو اجازت لیں میری طرف ہوں آج اجازت تھے کوشش کریں بابا دی پہلے مدد کریں بیٹا میں انہ دی سامنے مانی بلنا مانی ٹھیک ہے اور تاریخ مقتل دی گواہ ہے جس سلیح حسین کول علی اکبر آیا نا پہلے تش حزادہ پاک آمدے ہم تے حسین مو دوجہ پاس ایک رون لا پون دے اخیر فرمائے بابا میں ایک مسئلہ پوچھ فرمائے بابا جڑا مالی باغ لاندے سارے پوتے پھل دے سیدہ دے نہیں کچھ پھل دے کچھ نہیں پھل دے بابا جب نہیں پھل دے فرمائے مالی نصیب ہوتا فرمائے بابا بچپنیچ موت آویتا مہت اٹھارہ سالہ چاویتا ہی مہت تیرہ کو یکبر ہنگا اٹھارہ سالہ میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں طریقے نال کسے طریقے بابا اجازت دے جس لئے زیادہ دفعہ فرمائے دینے بابا اتر پیار ہے یا اللہ دین پیار ہے فرمائے اکبر خدا دے دین تو کوئی شہی پیار نہیں فرمائے بابا انہیں سمجھو خدا دے دین تو طور پتر قربان ہونا چاہیے فرمائے انہیں پھر جا مانا کو اجازت لے آیا فرمائے انہیں بابا میں اجازت لے آیا کس کو لوں رتو کی اممہ لیلہ ہوں اے اکبر لیلہ اممہ کی اجازت تھی دابا میراتی چاچیا کہ میرا حکم اممہ لیلہ نبیر کیا حسین عرشہ کیا شاہل غازی تو سر رہ نکھ دی اممہ لیلہ لیلہ اے اکبر بھر کیا بابا میں خیم زیا اممہ کے جو لیل سیج میں بیٹھ دادا میری اکھ لگ میری اسے خور لیلہ میرے لگے کوئی رو رہے بابا میں اب خور لیلہ میری مات بلی جراد چاہ تواف دن کر جن میں حاج رہ 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 میرے کو نا آلیہ کو آلیہ بہنہ دے خیم چھائے فرمین نکبر میری اکبر دی تیاری جن سلمان پتر لگے میری سین پتر نو سون کپڑے بگائے فرمین ساریاں بیوی میرا اکبر تیاری اٹھارہ جوڑے سیزادیاں علی اکبر دی ہر سال شادی دیکھ جوڑا بنا دیا این مٹی تیرا کہتے جسے لکھن آئے میرے اکبر مصد دیا او میں صدقی او کل بھی میں پڑے چار جوان ارسین جن تیاری خیم دے اندر ہوئی انہ چو حک علی اکبر حسین سونا پتر سجا کے نان دی 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 فاطر فرمین دے ناؤ ساریاں ملو کسے اکبر دے حد سار چمیں کسے سینا دم کی تا سار یا چن بیٹھ یا تے اکبر بھوڑے تے چڑ بیٹھ لیں تے سامنے کھلو گی یہ چون سال لمبی سکینہ اراد بہن رکھے بہن بھرا اراد کی تے میں لمح نکلے کے حد بن کدی نعلم نہیں کوئی ماں مر ویس مرحبا 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 بلکہ کچھ مورخین لکھ دیں حسین خود بھوڑے دیواغ پکڑی تے علی اکبر انہیں فرمائے بابا پیو پتر نہیں جنام دے خدہ سابر گدن پتر سمن کے نان سمن واحد شہید علی اکبر شہید میرے باد شخیمے چھو نکل دیا انتے بیبیاں ماتم کر دیا چیخ چیخ ایک واری اللہ دنائی واپس دو جی واری چوتھی واری شبیر بلائے فرمائے اکبر ایک واری واپس آ آکے لے کے مل بابا این تور نہیں تے نہ تور کیا بابا میں دین دے رہا تے قربان تک فرمائے اچھا ہون اکبر وعد آیا میں اب علی اکبر گھوڑا ترن لگ گئے تے خیمے تے زلزل آیا فضہ رو کہ یہ میر بانی کر ایک واری میں لڑ ہتانی یا تو گھوڑے تو سو کے بھوڑے علی اکبر مڑ کے میں کہتے سجاد دو سو میاں تے رو رو پیاد میں غریب سمجھ کہنے آفرین مرحبا ہو تُس کربدار میں شاہ دے مہد ترم لالا ماہ لے ترم لالا ماہ لے میں سب کے ہون رج بھی رام لے لے فر میں ہون اللہ دے حوال لے اور علی اکبر بھوڑے تیج بھوڑا حسین مو بہ مٹی میں خزار ہو کیا اللہ دا نائے ایک وار میں خبود نہ جان بھوڑے صدق ہوا کمر تے ہتھ رات چا تیرا دین بات جائے میری نیب بہت میدان آئے میں زیادہ پڑ گیا میں ہکوین کرا میدان آئے جناب عباس تے پابندی یہ جنگ نہیں کرنے جناب عباس تے بعد این شباب علی اکبر دے علی اکبر تے پابندی کو ہی اسی ہزار دے قریب رویہ تے شہزاد پا قل بندے مارے حملہ کردینے مہمنا نو مہسرہ تے تیسرا حملہ کر کے فوجہ نس دیانے تے واپس ہم دے ترے پی غیرت فوج جباہ نکلے منقص بن مرہ مرہ حسین بن نمیر میں کتاب اچھ انہیں رویت پڑی ترے وکھ رہو کردیں انہیں نہیں مردہ انہوں دھوکے نال مارو اے جلے فوجہ نس دیں خیمے اے تھوئی گزرد خیمے جان دو اس پاس کھلو ایک 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 سن گزرے ایک سن دلی لگے انہوں کھن ڈالے پاس برچی مار برچی تو سوئے کی ہوئی شاید لکردہ لمبا دست اگر لہدہ پھال لنگ ایک خون خار جانوارا مارا نواز لگے تاکہ جانوار دور کھلو کے مارو انسان نقصان نہ دے گے ایک برچی لے کھلو پہت شہزاد بولوں پہ بزرد ایک بغیر تعدہ جنگ یادی خوبی یاد خیم آگل 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 یاد 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 سوئے برچی مارو برچی کھلو سینے جو بڑا آجل دو سوار احسن کربلا دے جنہا لہن لگیا گھوڑے نوک ہے بھاج ایک جناب عباس ایک جناب علی اکبر جس سلے غازی دے بازو کلم ہوئے انت مسکی زنو پیر لگے اس سلے عباس آگل بھاج اچھ اللہ دا کیلے پاس فرمائے خیم اللہ فوجہ دی بھی چلے جا من دشمن چلے جا من علی لام حسین لان برہ دو شہید اکبر جل برچ لگی اکبر خیم اللہ بھاج خیم اللہ فرمائے اپیوں ضعی فیم جوان اپیان دینی جوان پدر اللہ شاہ جان میرے بیو در سفر مقام خیم اللہ آخر آفرین مرحبا آفرین مرحبا تیز پیا بھجدہ ہی ہونا جو حسن دا قرآن چھان ہوئے جھن دی جاتے آکھ سبابا میں لہ گیا اے شبیل احتحت راتے اکبر میں ان کی رہ میں صدق ہوا آر شہید اللہ لگ مہین کر گئے ہار شہید اللہ لگ ہوسین نے بلائے مولا میری مدد کر لو ہار شہید لہن تی بلائے حسین مرتجس تی چڑھ کے گیا مقتل دی ذمہ داری نار رہت پڑھ جس لتھ تی بلائے حسین گھوڑے تی بہن دو میلان تی چار میلان تی اٹھ تی جس لے اکبر آکھ میں لہ گیا تی سنی آمین مرتجس بلائے حسین نہ ہوڑا نہیں لگا کنا اکنا دو امار لگ کے بنیو بیان دو رہا ایس حسین کمرت حکرہ کیا دائیں بندیا ہو کسی میرا اکبر میں کیا ہو کھیل بنا دی مسلم آنا اک با شا برا اکبر شبیر اٹھو تا گئے دو جا بند ماشا تا اکبر اکبر ہے جو مات کرنا چاہے میں حسین جو تا بہن کرنا چاہے کالی کنا نال مار کیا حسین تا دی سجد جو تا تا دی دو مان اپا کھو گئے بیدائی موڑ گئیے اتھو جا بول بار بیور بی بی چاہے آخرین 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 آج جوان نمی حسان یاد آوے آج کوڑے اندلی مدلہ سے عشرہ میں پڑ چکا میں ناپنی زاکری نال کوئی گرد نہیں نئی صاح تا نا آئی تا میں یاد آوے آج تیر حسین دی مدلہ سے حسین مدلہ دی شہادت نمبر دی قصر فد مار نچ نچ یاد یا مرا اپ مر پی پاگ لکھ تیر یہ پھر رو رو کے پیاد نیک نکہ ہوئے میرے اگ بر کو مسجد اقصاد او مال اللہ آخرین 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 علماء لکھیئے پیدا ٹرکی آئے پھر پونیاں دے بہار قدیسوں کے جرا خیمی دور آئے پونیاں دے بہار کیوں دوئے میں نے منپادی تر سمیتی سلے پتر دے سینے سے بل سینہ خالے کے ترانی طاقت رکھ گئیے پونیاں دے بہار دوئے تیروں روکے بھردہ اے بہوا اتا ہے تیری لاشی اکھے میرا عقب آفرین 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 سب کے ہوا میں سب کے ہوا میں سب کے ہوا شبیروں کا پتر دکھا ہے اس سندہ قرآن میں تھیاں تے جنہوں نے مانا چھارہ سال میں تینا ہی لگنگ دیتے یا سارے جا سارا اکبر مٹی پہ سنہاں تے سلام دی آ کے بیٹھے کم دے ہتھا نال پتر دا سار جاؤ کے جو نیچ رکھے اکبر میرا سلام بابا میرا بھی سلام کیونی بھی ہے بابا سونی نہیں گئی کیوں آئے ہو فرمایا بیٹا تیری مک گئی میری مک گئی اینکر کے اکبر میں کھا ہے کیوں بے چیرے تھے مٹی ہے پر سیدہ درب بھول گئے بابا توڑے چیرے تھے میری جی کیوں لگی ہے فرمایا تیرے چیرے تیری لا گئی رہو کیا دن بابا میں تے گھوڑے دنیا شبیرہ دن کتنی واری فرمایا ہکوڑی موڑے مراکیا دینے تیری تل سمیں تو ہکوڑی پھڑے میں خیمیاں دلے کے تیرے تین خبی جبا کے دنیا میں جا جا کر بائی کے لازے لی پڑھے تو سارے آنکھائیں نکھا ہو میرے اکبر مومت سجازہ آقا ساکری آقا کرلاو کرلاو حسین دماغلہ دلو اکبر میرا پھتر میرے امتحان دا آخری تیو خفر چاہے میرا پھتر میں تن منتہ نال ارشان تو منگی آئی میریاں بہنا تن بڑی ایتیات نال پھالے آئی میں تن زمانے دی احوال آئی لگنڈی کی اکبر تیریاں شکلنج میں لانا دیستا ہے میں تن سر دوحال دنیا دے مونجنا دے اکبر اج میں تن حقیق قربان پیا کرنا اللہ بدین اکبر اینا سندھ اوکے نال مارے اکبر اینا سندھ جنگل بھی ابانچ لے آکے مارے اینا نشا کے قربوں والائے اتھے بندے کوئی نیاں ہیں اکبر میں تیرے نال مالا پیا کرنا اللہ دی کائناتے سب تو بڑا راشدی ری شہروں اکبر میں نگاہے امامت نال ریکھ لیاں تیرا بڑا بڑا شہر بڑھنا ہے بندے دیاں بہنہ لے کے جو گا جو گا رہے ہیں ماما کو در ملا کے تیرے زیارے دی کس کا کارباز دیا رہے ہیں اکبر بہت بڑا راشدی ری شہر اکبر دنیا بھی انہیں تا تیرے شہر ہوگی اکبر آج میں تیرے نال مالا پیا کرنا میرے ناندے اشری ہوگے نو دن میرے ناندے ہو سنشد یا شروع میرے ناندے ہو سنشد بابا وکی نے فرمایا نو دن میرا ماتمو سنشد اشرا حسین دو سنشد دا مہردہ مالی رات نو دن فرقے بہنہ ناندہ کے بھی انہیں ناندہ کے ساری رات پچھ دینا سنشد اکبر دینا سنشد اکبر دینا بہت بڑا شہر ہو سنشد اکبر میرے لال میرے امتحان لافری جو خبر جائے بابا کی اپنا چاندے ہو فرمایا تیرے سینے کھل برچید ہے جی بابا میں چھک میں بابا جی آفر میں تو جمعانے میں ضعیفہ میرا پتر گر میں علموں پر کے سون امینا نہیں کربلائی نہ تو اسماعیلے نہ میں ابراہیمہ اور آنگلے رسیاں بندے رہے کٹھیاں بندے رہے میرا پتر نہ میرے سی بننیا نہ میں مٹی بننیا حق ایک واری رکھ لے پیر جتے رکھ لے نہیں رکھ لے میں بچی علامہ تیرا حق پیر نہ حل ہے حق بردی آیا جائے بابا میں وعدہ کرنا میں نہیں ہلا آج اللہ دا عرشہ ہے اکبر تیارے فرمائے بابا میں تیارہ لیکن اکوری میں بندر نانا محمد بولا بابا علی بولا دادی زہرہ بولا فرمائے سر جاہو سارے آبیں او نانا تا جے شباق پاکے خلوں پہ او تیرا دادا ابراہیم او تیرا دادا اسکاہیر او تیری دادی آجرا آجرا دا نامہ ہے حیرانو کیا جبابا ڈا بھی جمائیے آواز آیا دیئے نیمہ آوے بھریئے تیری اکھی رسامے منگر مراوے آجرا بابا جبابی آئیے اللہ جنائی بچینا آفرین 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 میں روڑا چاہنا میں قسم کہا جا کہا میں اپنے آپ کے بڑا کنٹرول کر رہا جے میں رو پیا میرے پر نہیں پڑھوائے گا میں سیدہ میرے سیدہ دے حکم میں تیری خاطر قربانی دے گا تم راج راج ہو پر بیس میں کیوں دیوان راجی ہو حق میں تیری دادی میں آئیے بابا دادی جو آئیے فرما پہ جا دیئے میں ماں رکھنی ہے میں دے گلے دے سیدہ نشان رے کے مر گئے جائے دادی دا نام ہے سجاہ چاہ کیا دے اما زہرہ دوا سے میری بچی میں چھتی ہے کیوں اکبر فرما نشے بے جتے میں جنیاں اگے ٹب بیٹے اگے خیمے ایبے دی وجہ تو خیمے نظر نہیں پیان دے بابا میرے بانی کار جے دادی ریکھنے چندی اوکر سوفا میں ٹب بیٹے راک جتے ہو میری ماں ہوئے کے لاہور علیہ شکیر بکر جا کے ٹب بیٹے رکھے سجی عقلال شرح کر کے لیلہ زرہ سامنے ہو پہلا میں حلیر کی بیٹے آیا یہ آکھر سے نہ بھائے حالا حزندہ میں گھر پاپایا پری آیا خلی نے ایمین آلا لیلہ بن آلے ہسی دوے تیارا ہاں کیے تیزی نہ ہرا لیے ہسی خودتہ نفسی نہ آگا لیے حبیر بیعتے میں اس خودتار کوکیر کی دیرا پر گا ہے میری زندگی زینب باہر نام میری غربت احساس شریم دادا پیادر نام میں اوکھویا میں سوکھا خیمے بھنگر ملال ایسا تو باہر نامنا چھتی ملکن بدماش بھی دیں فرمایا اچھا حسین میں باہر نام اوکھی بنی تے مل بلائیں آج نبیان دیاں کتارہ لگیاں نہیں آج نامنا دی فابوچی کرنی فرمایا تو دعا کر اکبر تیاریں بابا میں تیار بیٹا میں برچی چیف گا بابا بسم اللہ شبیر کھباہت جوان پتر دے سینے درکھے سجاہت انہا لیلہ پڑھے برچی پائے پہلا حلاوہ دیتے اکبر تیاریں بابا میں تیار دویا حلاوہ دیتے ارے شمالہ حل ہے اکبر دیا رہیے بابا میں نہیں گیا اللہ زمین میں حل دیئے دیگا حلاوہ دیتے نیجے کنٹرول کرو میں سجاہت انہا لیلہ تیسرہ حلاوہ دو اکبر میں سینے دے آئے سیادہ لیلہ نے فرمایا علام نام چکی دادیا نکو ہے بردہ حسین میں تیری دیگا حلاوہ دیتے مہنے پڑھے کنٹرول کرو میں جوالاتو کنٹرول کرو میں جوالاتو چکی اکبر بول بابا نراض نہ ہو وہ مسئلہ دی چمکیا دن قدیوے کھی جوان پتر مردیوں دے مردیوں نراضوں بولو میرے نانے دیا شکلالا فرمائے بابا جئے تسی میں شکلیوں بچی نہیں نکل اکبر تندر سرمائے بابا کندہ لے پاسو بچی مالی لہیدیوں ترہے نوکا میریا بچ لیاں بچ لیاں بندہ میں ریکھنا ہے اے دلالا جو دی ایک جو نہیں نکلی اکبر در شکران فرمائے بابا ایک حق لال بچی نہیں نکل لی بابا اللہ دنائی بچی چکریاں ہاتھ جا شکیر ہاتھ جائے اکبر دی آگا لائے زانوں میرے سینے دھرائے شکیر زانوں رکھنا جائے بابا ہوا بچی روزان آئے بچی تندر سرمائے دلے جلال آئے آسما 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 موسیقی 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 تاڑی تلے ہتھ را کیا دنے اکبر انہوں نے میرے نالے نہ کا والے ایسے موقعیں نے جتے بے بس ہو کے شبیر اکبر نے نیاں خواہ میں نقاضی دے عدم دی کر سمیں انہوں کے جو ہے حکموں کے جلے اکبر اکبر کی دیا ہے شبیر اکبر کیا دے ہون میں غریب ہو ویسا اکبر ہی نہ کر بابا کیوں فرمایا تو ہی تھے بند گیا کر میں میں مہنانہ بابا کہتا ہے میں اکی میں زندہ میں دے ساتھ ہے بابا سالیاں ملوے پیاریوں میں تیری ایک حضورتی ہے میری مدینے رہے آخرین 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 اللہ مان میرا اللہ آجیا میں محبے دے یہاں میں اٹھا کر دے میں آل یدی میں نہ لپوسہ دے لگا میرا بازارہ نہ مکتول ماں راضی ہوئے میں صدقی اپ ہوا فرمایا بابا تسے ہیں تھکی تے میری مدینے رہ گئی ہے بابا پھر انسا کا تکال ہے پہلے میں ملاؤ سیداد ہے پہلے دن ملے ساں اب مردے سربلے شبیر حطرہ کے سربلم کر کیا دن ہوئے ایک مدینہ سامنے آئے بابا بہن کوئی نہیں ہے نامے لی قبر فرمایا کھا لیے سورا لگلے مار گئی ہے سیداد ہے اٹھے دے جیتے قدمہ دے نشان لائی ہے تڑکے اٹھے رو رو کے پیادائے آکھ رو کے آئی ہے اوہ اللہ بابای یہ میں مشکل نہ لسو جاتی لاغنا لگلہ بس کرو میں بس کرو میں بس کرو میرا مولا حسین بس کرو میرا خیال بس کرو مچان ہو جگا اچھا میں آخری غیر گرامی کھانبرگا اس میں یعونا شمیم اتر رہے ملا کے جر پہ ہے پہلا قدم جائے دوریہ قدم جائے خیمی آدھے میرے آئے نہیں لگا ایک بار بھائی مجدہ رو رو کے پیادے میں جناں مل رائے جیدے آئیو اب برکو آؤ جلدی جلدی آؤ اوہ رہی مجدہ اوہ میرا داری لہتا ہی میں آکتے پہل کروں شہدہ دا تبوت آگئے میرا دل حکرین پڑھا رو کے پیادیے زہرہ نہ جایا اوہ اللہ وسایا اکبر بسینے ملاہا تھکا ماتم اوہ زہرہ نہ جایا اللہ وسایا اکبر بسینے تو ذرا ہاتھ دکا جا آدھیے میں حامل سا اوہ تُو برچی جد دھینا اپنی رفتری روزی حسینی چونسا لگی بھی رو رو کے دیئے بھنے کوئی مدینے ہو سغرا خواہ تھے اکبر جے ملنے دیا اللہ وسایا اچھا 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 زہرہ دا جایا اوہ اللہ وسائیہ اکبر نسیلے کو ذرا ہاتھ دکا جا آدھی اللہ گھبرا میں حامل ایسا اوہ تو برچی گھن گھیل